ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج کے اس فیٹیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیا ڈراما جو کہ بہت جل آنے والا ہے جس کا نام شامی تنہائی رکھا گیا ہے اس ڈرامے میں بہت زیادہ دکھی سین ہوں گے جس کی بنا پر اس ڈرامے کا نام شامی تنہائی رکھا گیا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس ڈرامے میں کون کون ہوگا اس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی شورٹ سٹوری بھی بتاتی ہوں تو دوستو پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ behind the scene ہے شامی تنہائی ڈراما کے جو کہ بہت جل آنے والا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دورفشہ سلیم اس ڈرامے کو دیکھ رہی تھی اور اس ڈرامے کی شوٹنگ کے بعد وہ تھوڑا آرام کر رہی تھی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس ڈرامے میں کون کون ہوگا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سارا خان پہ اس ڈرامے میں سارا خان ہوں گی اور ساتھ میں دورفشہ سلیم ہوں گی تو دوستو دورفشہ سلیم اور ان کے ساتھ ہوں گی سارا خان اس ڈرامے میں پہلی بار سارا خان کے ساتھ دورفشہ سلیم ہونے والی ہیں کیونکہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ دورفشہ سارا خان کے ساتھ کسی بھی ڈرامے میں آئی ہو تو دوستو دورفشہ سلیم کے بارے میں میں آپ کو کچھ انفرمیشن دیتی ہوں کہ دورفشہ سلیم ابھی 25 سال کی ہیں اور یہ کراچی سے تعلق رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ لاہور آئی ہوئی ہے اس شوٹنگ کے لیے تو دوستو بلالفشہ خان اور دورفشہ کا کپل آپ سب نے بہت زیادہ پسند کیا عشق مرشد میں کیونکہ بلالفشہ اور دورفشہ دونوں بہت زیادہ پیارے ہیں جس کی وجہ سے عشق مرشد میں ان دونوں کو بہت زیادہ ریٹنگ ملی بہت زیادہ ویوز آئے ان کے ایک ایک اپیسوڈ پر عشق مرشد کی کیونکہ اس میں شبرہ تھی اور ساتھ میں شاہمیر تھا اور بہت زیادہ مزیدار سٹوری تھی عشق مرشد کی دوستو عشق مرشد وائرل ہونے کی سب سے بڑی مین وجہ یہ تھی کہ دورفشہ سلیم اور بلال عباس خان کو لوگ پہلے سے ہی بہت زیادہ پسند کرتے تھے تو لوگوں نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس لیے اس ٹرامے پر بہت زیادہ ریٹنگ آئی تو دوستو دورفشہ سلیم کی بات تو ہوگی اب یہ شادی کی تصویریں بھی آپ شام تنہائی میں دیکھیں گے کہ دورفشہ کی شادی بھی لال عباس سے ہوگی یا نہیں یہ ساری کہانی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پہلے سے ہی اس کی کہانی پتہ لگ جائے اور آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا اس ٹرامے کو دیکھنے میں تو دوستو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ دورفشہ سلیم جب شو بس میں آئی تھی تب ان کو بہت زیادہ مار پڑی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے مار کیوں پڑی تو دوستو دورفشہ سلیم کی پیرنٹس ان کو پرمیشن نہیں دیتے تھے کہ یہ کسی بھی شو بس میں آئے یا کوئی ڈراما کرے تو دوستو جب یہ اپنے والد تین سے چھپ کر آئیں شو بس میں تو جب انہیں پتہ لگے اس بات کا تو انہوں نے دورفشہ سلیم کو بہت زیادہ مارا اور دورفشہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ میں نے شو بس میں ہی جانا ہے تو دوستو یہ ہیں سارا خان سارا خان بھی بہت زیادہ نیک تھی سارا خان کی پیدائش سعودی عرب میں ہوئی تھی کیونکہ سارا خان کے والد وہاں پہ رہتے تھے جس کی وجہ سے سارا خان پہلے وہی پہ رہتی تھی مگر سارا خان بھی شو بس میں آئی اپنے گھر والوں کی نافرمانی کرتے ہوئے تو دوستو جب سارا خان کی گھر والوں کو پتہ لگا تو وہ بھی بہت زیادہ گسے میں آگے اور انہوں نے سارا خان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا پھر سارا خان نے بتایا کہ اینڈ پہ وہ لگمان ہی گئے اور مجھے شو بس میں آنے کی اجازت دے دی تو دوستو یہ بھی کچھ بی ہائنڈ دا سین ہے شام تنہائی ڈراما کے جو کہ بہت جلد آنے والا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں شام تنہائی کی سٹوری کہ اس ڈرامے کی آخر کیا سٹوری ہوگی کیونکہ اس میں بہت زیادہ مذہب مذہب کے کریکٹرز ہیں دورو فشا سلیم ہیں بلال عباس خان ہے اور ساتھ میں سارا خان ہے تو دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں دورو فشا سلیم اور بلال عباس کی شادی کے بارے میں تو دوستو کافی زیادہ فواہیں اڑ رہی ہیں کہ بلال عباس خان نے دورو فشا سلیم سے شادی کر رہی ہے اور خفیہ طور پہ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے مگر انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تو دوستو اس بارے میں دورو فشا سلیم کا اور بلال عباس کا کوئی بیان یا کوئی میسج سامنے نہیں آیا جس سے ہم اندازہ لگا سکے کہ یہ خبر جھوٹی ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ بلال عباس خان نے خفیہ طور پہ سب سے چھپا کے دورے فشا سے شادی کی ہو اگر بلال عباس دورے فشا سے شادی نہ کی ہوتی تو بلال عباس کچھ تو بولتے اتنا ہی کہہ دیتے کہ نہیں میں نے یہ شادی نہیں کی ہوئی تو دوستو انہوں نے بھی اپنے افیشل پیجز پہ کچھ بھی نہیں ڈالا شادی کے حوالے سے اس بات سے لوگوں کو اور زیادہ شک پڑتا ہے کہ شاید واقع بلال عباس نے دورے فشا سلیم سے شادی کر رکھی ہے تو دوستو اس بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں اگر جیسے ہی پتا لگا کہ کیا واقعی ان دونوں نے شادی کیا تو آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں گی تو دوستو بات کر لیتے ہیں شامی تنہائی ڈرامے کے بارے میں کہ اس کی سچوری کیا ہوگی تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بلال عباس خان اور دورے فشا سلیم دونوں آپس میں کزن لگتے ہیں اس ڈرامے میں اور ان دونوں کے پیرنٹس نے بچمن میں ہی ان کی انگیجمنٹ کر دی ہوتی ہے جس سے بلال عباس خان تو بہت زیادہ نراز ہوتے ہیں مگر دورے فشا سلیم اس بات سے بہت خوش ہوتی ہیں تو دوستو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کی شادی کر دی جائے گی مگر جیسے دوستو عبداللہ پر کے دیوداس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بلال عباس کا کیا حال ہوا سیم ٹو سیم اس شام تنہائی میں بھی بلال عباس کا یہی حال ہونے والا ہے کیونکہ دوستو بلال عباس کو دورے فشا بلکل نہیں پسند بلکہ سارا خان پسند ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھولن بنی ہوئی ہے کیا یہ بلال عباس سے شادی کریں گی یا نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو شروع جب ویڈیو ہوئی تھی تو دوستو اب آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا خان کے شادی بلال عباس سے ہوگی یا دورے فشا سلیم کی شادی بلال عباس سے ہوگی دوستو ویسے میں آپ کو بتاتی جلوں کہ عبداللہ پر کے دیوداس بہت زیادہ زبردس ٹراما تھا جس کی سٹوری نے پوری دنیا میں دھومیں مچا کے رکھ دی ہیں یہ ایک پرائیوٹ چینل پہ لگتا تھا یہ ٹی وی سٹینز پہ نہیں لگتا تھا تو دوستو یہ ڈراما لگتا تھا زی زندگی پہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو بھی جائیں اور دیکھیں بہت زبردس اس کی شوری تھی اور بہت مزیدار ڈراما تھا تو دوستو بلال عباس اور دورے فشا سلیم عشق مرشد میں آتے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے دھوم مچا کے رکھ دی دورے فشا سلیم جس بھی ڈرامے میں آتی ہیں وہ ڈراما ٹوپ ٹرینڈنگ میں چلا جاتا ہے نہ جانے کیوں اور بلال عباس خان جب سارا خان کے ساتھ آئے تو وہ بھی ڈرامے ٹوپ ٹرینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں تو دوستو اس جیسے ہم انتظر لگا سکتے ہیں کہ دورے فشا کی اور بلال عباس دونوں کی قسمت بہت زیادہ اچھی ہے جس بھی ڈرامے میں آتے ہیں ٹوپ ٹرینڈنگ پہ چلا جاتا ہے اب یہ نیا ڈراما آنے والا ہے آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ جب جب نیو نیو ویڈیوز آئیں آپ سب کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن چلا جائے تو دوستو اب بہت زیادہ مزیدار سا ڈراما آنے والا ہے کس کس کو انتظار ہے مجھے وہ بھی ضرور بتائیے گا اور دورے فشا سلیم اور بلال عباس کے نکاح کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں وہ بھی میرے سے ضرور شیئر کیجئے گا اگر تو انہوں نے واقعی میں شادی کر لیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو انہیں اصل میں بھی شادی کر لینی چاہیے یہ سب ان کے فینس کا کہنا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ